بسم اللہ الرحمن الرحیم دیار فرنڈز کلیگز اینڈ پیرنڈز اسلام علیکم و رحمت اللہ میں ہوں محمد آفتاب اور میں پنجاب گروپ آف کالوجز سیالکورٹ کیمپس کا ایک حصہ ہوں اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے نے ٹین تھ کلاس کے پیپر دیئے ہوئے اور ریزلٹ کے انتظار میں ہیں اور آپ اس کو فسٹیر میں یا پری فسٹیر میں داخل کروانا چاہتے ہیں پنجاب گروپ آف کالوجز میں تو کیسے آپ گھر بیٹھے اپنے بچے کا آن لائن ایڈمیشن کروا سکتے ہیں چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے گھر سے نکلنے کی وجہ سے لاکڈون کی وجہ سے ہمارا گھر سے نکلنا تھوڑا مشکل ہے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے گھر بیٹھ کے اپنے موبائل فون سے یا پھر لیپٹاپ سے اپنے بچے کا اپنے بیٹی کا یا بیٹھے کا ایڈمیشن کروا سکتے ہیں within few minutes تو جیسے جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں ویسے ویسے آپ کرتے جائیں تو within 5 to 10 minutes آپ اپنے بچے کا ایڈمیشن کروا لیں گے سو اس طرح کا ایڈمیشن فارم آپ کو چاہیے یعنی اس طرح کی یہ والی ویب سائٹ آپ کو کھولنا ہوگی اس کے لیے آپ کو جانا ہوگا گوگل میں آپ اپنے موبائل فون سے بھی جا سکتے ہیں اور یہاں سرچ پورٹل میں آپ نے لکھنا ہے online admission کٹھا لکھنا ہے online admission at the rate pgc.edu.p اگر آپ ابھی لکھی رہوں گے کہ یہ والیہ جو لنک ہے یہ سامنے آ جائے گا تو آپ نے سب سے پہلے لنک کے اوپر کلک کرنا ہے سب سے پہلے لنک کے اوپر کلک کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ہمارا ایڈمیشن فارم ہے اس کی والی جو ویب سائٹ ہے وہ سب سے پہلے آئے گی بزورت دیگر ہمیں اس کو سکرول کر کے نیچے سے تلاش کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے جو ہے لنک کے اوپر میں نے کلک کیا تو لیں جی یہ وہ ایڈمیشن فارم کھل گیا جو میں نے پہلے کھولا ہوا تھا اب یہ ہے ایڈمیشن فارم اس کو بڑے آرام سے وہ بڑے سکون کے ساتھ آپ نے کوئی جلدی نہیں آپ نے فل کرنا ہے بڑے دھیان سے اور جیسے جیسے میں آپ کو بتاتا چلوں ویسے آپ کرتے جائیں تو ویڈن فیو منٹس آپ اس کام کو کر لیں گے سب سے پہلا ہے سیٹی کہ آپ کس شہر میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں مثال کے طور پر سیالکورٹ میں ہوں میں تو میں سیالکورٹ سیلیکٹ کروں گا لیں جی ابھی میں نے کچھ لکھا ہی تھا کہ سیالکورٹ سامنے آ گیا اس کے اوپر کلک کیا پروگرام یعنی کس ڈسیپلن میں میڈیکل میں انجنرنگ میں آئی سی ایس میں یا آئیکام میں جس میں بھی میں اس کو کروانا چاہتا ہوں وہ یہاں سے سکرول کریں اور یہاں سے اس کو تلاش کر لیں جیسے سب سے سیکنڈ لاسٹ پہ ہے ایف سی میڈیکل اس کو میں نے سیلیکٹ کر لیا اچھا اب اس کے بات ہے پرسنل انفرمیشن پرسنل انفرمیشن میں آپ نے بچے کی جو ہے وہ ڈیٹیل بتانی ہے یعنی سب سے پہلے فلیم جیسے میں اپنا نام لیکھ لے دا ہوں یہاں اپنے بیوی کا نام لیکھ لیتا ہوں محمد مہد لیں جے اس کے بعد فادرز نیم میں اپنا نام لیکھ لیتا ہوں محمد آفتاب اس کے بعد یہاں فل نیم لکھا بچے کا فادرز نیم بچے کے پیر جو ہے فادر کا نام اور اس کے بعد فادر کا جو سی آنائی سی ہے وہ لکھنے ہیں 34603 اور آگے سے میں نے اس کو ڈمی کر دیا اب یہاں پہ جانے یہ تھا سی آنائی سی اس کے بعد date of birth بچے کی date of birth کے لیے یہ جو date of birth ہے اس کے اوپر کلک کر لیں کلک کرنے کے بعد یہ آج کی جو ہے date بتا رہا ہے لیکن یہاں آپ نے دوسرے نمبر پہ جانا ہے اس کے اوپر کلک کیا اور پھر آپ نے یہ والا جو calendar ہے یہ کھل گیا آپ نے year کے اوپر کلک کیا جو ہی آپ year کے اوپر کلک کریں گے تو اب یہ arrows آپ کو نظر آ رہے ہیں چونکہ آپ نے نیچے کی طرف جانا ہے تو یہ والا جو left arrow اس کے اوپر کلک کرتے جائیں گے تو یہ جو سال ہیں یہ پیچھے آتے جائیں گے مثال کی طور پہ 2003 میں بچہ پیدا ہوا اور February میں January میں پیدا ہوا مہت اور اس کی date of birth ہے 6 January تو یہاں سے میں نے اس کو 6 January 2003 select کر لیا پہلے year پھر month اور پھر day select کر لیا لیں یہ date of birth ہوگی gender پہ جائیں گے تو یہاں سے male چونکہ بیٹا ہے اور بیٹی وہ تو female collect کریں select کریں اس کے بعد contact information میں آ دیں contact information میں سب سے پہلے ہے mobile number تو میں اپنا mobile number لکھ دیتا ہوں 0300 اس کے بعد پھر سے میں نے اس کو جو آپ کا اپنا جو mobile number ہے آپ نے وہی لکھنا ہے email id میں جیسے میں اپنا email id دے دیتا ہوں ma.khon at the rate hotmail dot or جو جو بھی آپ کا email id ہے یہ اگر آپ کا نہیں ہے تو اس کو generate کر لیں پانچ 7 منٹ میں آپ اپنا بنا سکتے ہیں ایڈریس لکھیں جیسے king rote اس کے بعد p.o southern اس کے بعد تحصیل and district sell court لے جی جو آپ کی c.n.i.c. کی اوپر ایڈریس لکھا ہوئے نا آپ کی شناختی کارڈ کے اوپر جو آپ کا پتہ ہے وہ آپ یہاں پر لکھ لیں اور اس میں آپ چاہے تو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن انگلیش میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے اچھا اس کے بعد academic information last exam past آپ کے بیٹے نہیں بیٹی نے کون سا admission پاس کیا ہے اس سے پہلے چونکہ 10th کے پیپر ہوئے ہیں ریزلٹ نہیں آیا تو پھر 9th ہی پاس کیا ہوگا تو 9th کو کلک کر لیں passing year کون سے سال میں پاس کیا اگر پچھلے سال یعنی 2019 میں کیا تو یہاں سال 2019 select کر لیں board کون سا تھا یہاں سارے board ہیں آپ یہاں سے select کر لیں جیسے گجرانوالا board ہے گجرانوالا board کے اوپر کلک کر دیں آپ کی بچے کا group کون سا تھا arts science اگر science سا تو یہاں science کو select کر لیں اچھا یہ ہوگی academic information اب marks obtained 9th class میں آپ کی بچے نے کتنے marks لیے مثال کے طور پہ 435 out of کتنے تھے 500 اچھا اس کے بعد اس کا board کا roll number کیا تھا یہ جی آپ نے کوئی سا بھی roll number جو آپ کی بیٹے کا roll number تھا یہ information ہے آپ کے بچے 9th class کا result card تھا وہ وہاں سے ملیں گی یعنی اس نے کتنے number لیے total کتنے تھے اس کا roll number کتنا تھا اور institute کتنا تھا مثال کے طور پہ allied school system میں پڑھتا تو میں نے کتنا اس کے بعد یہ declaration ہے کہ میں پنجاب group of colleges میں admission لینا چاہتا ہوں اور بس اور جو بھی ان کی terms and conditions ہیں میں ان سے agree کرتا ہوں اور اوپر جتنی بھی میں نے information دی ہے وہ ساری میری knowledge کے مطابق accurate ہے جب یہ سارا آپ نے پڑھ لیا اس کو آپ agree کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے submit کے اوپر کلک کر دینا ہے جو ہی آپ submit کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو ایک congratulations کا message آئے گا یہاں لکھا ہوگا Dear Mohamad Mahath Thank you for submitting your form Your registration process is not complete آپ کا registration process ہے وہ complete ہو گیا اور مزی کی بات یہ ہے کہ یہاں آپ کو registration number جو ہے وہ بھی alert ہو گیا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جو bold letters ہیں یہ آپ registration number ہے جو کہ آپ کو college کی طرف سے alert ہو گیا اچھا اس کے بعد اب آپ کو فردر کیا کرنا ہے آپ انتظار کرنا ہے college کی طرف سے email اور phone call کا وہ آپ کو college کی طرف سے official بتائیں گے آپ user ID وغیرہ بھی بتائیں گے اور مزی کی بات یہ ہے کہ آج کل چند دنوں کے بعد آن لائن classes شروع ہونے ہیں تو میں آپ سب لوگوں کو یہ کہوں گا کہ اپنے بچوں کے admission جردی سے کروائیں اور 20 کے بعد انشاءاللہ بلکہ 20 سے online classes بھی شروع ہونے والی ہیں تو آپ ان classes سے بھی مستفید ہو سکیں گے اس صورت میں آپ user ID اور password آپ کے email پہ اور موبائل نمبر پہ send کر دیا جائے گا تو باقی اگر آپ website دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ website www.pgc.edu اور اگر آپ toll free number پہ call کرنا چاہتے ہیں تو 0800 7 8 608 پہ آپ call کر کے فردر جو بھی information آپ حاصل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں میری طرف سے آپ سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہمارے ملک کو ہمارے ملک کی قریب عوام کو اس بیماری سے اس موزی مرز سے نجات دلائی اللہ تعالیٰ ہمارے احوال پہ ہمارے حالات پہ اپنا فضل اور کرم فرمائے اور ہماری زندگی کی جو گاڑی ہے وہ جلدی سے اپنے روٹین میں واپس آجے ہم ہم سب کی یہی دعا ہے اور تاکہ ہمارے جو روٹین کے جو پروسسز ہیں وہ جلدی سے شروع ہو سکے اس دوران سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہو رہے تو وہ ہمارا اپنا جو ہے وہ دیپارٹمنٹ ہے شعبہ ہے لیکن اس سلسلے میں ہم جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں آن لائن ایڈمیشنز اور آن لائن کلاسز کی شکل میں اور اس صورت میں ہمیں آپ سب لوگوں کی سپورٹ کی بھی ضرورت ہے آپ اپنے بچوں کے لیے کی ایڈمیشن کے لیے اور ان کے باقی مراحل کے لیے جو معلومات حاصل کرنا چاہے ہیں تو آپ اپنے شہر کے جو کیمپسز ہیں وہاں پرسنلی وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور باقی کی جو معلومات ہیں وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں تیل نیکسٹ ویڈیو ٹیک لٹ آف کیر آف یورسلف اور کیڈس گوڈبای اللہ حافظ